مینی مرک زلاستور کا ایک گاؤں ہے چلم چوکی سے تقریبا 36 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے یہ سطح سمندر سے 2844 اوست بلندی پر واقع ہے اس علاقے میں رہنے والے لوگ شینہ زبان بولتے ہیں یہاں کے لوگوں کا ذریعہ آمدن زیرات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اپنا سفر اللہ کے بابر کے نام سے مینی مرک دومیل ریمبو لیک جانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آرمی چیک پوسٹ جو چلم میں واقع ہے وہاں پہ انٹری کروانی پڑتی ہے پھر وہاں کال کی جاتی ہے مینجر نکی شاہ کو جسے میں نے اپنا ایک کیمپ بک کروایا تھا بیسکلی وہاں پہ آپ اپنا کیمپ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ آرمی ایریہ ہے تو وہاں پہ اجازت نہیں ہے جی انٹری ہم نے کروا لیے اب ہم نکڑے ہیں جی اگر آپ مینی مگ جو انتہائی خوبصورت وادی ہے وہاں پہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مینجر نکی شاہ کا نمبر سکریم پہ دکھا رہا ہوں آپ اس سے رابطہ کیجئے یہ آپ کو کیمپ بھی پروائیٹ کرے گا اور آپ کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرے گا بیانا پھینے ملے ہیں آپ کے کھانے پیارا بیانا پھینے بیانا پھینے بیانا پھینے موسیقی آستا نہیں ہے موسیقی 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 آستا ہم برزیل ٹاپ پہ ہیں کارگاہ ہیروز انہیں ساتھ میں ہیں موسیقی سال ملکم اس سلام میں آ رہا ہوں لہور سے اینٹری تو ہوگی نیچے اچھا اوک کہ دیں یہاں پہ بھی اینٹری ہوگی یہاں بھائی کھڑی کر کے ان کی انٹری کروا دیتے ہیں میں اس ٹیم برزیل ٹاپ پہ کھڑا ہوں اور میرے سامنے کارگرل ہیروز ہیں کیپٹن کرنل شیخ خان شہید اور دوسرے ہیں حوالدار لالک جان شہید انہیں نشانہ حیدر ملا تھا اگر یہ نہ ہوتے تو دشمن ہمارے علاقے میں تاخل ہو چکا تھا اللہ تعالی انہیں جنوتا فردوس میں جگہ پر فرمائے میرے رائٹ سائی پہ کھلا میدان ہے اور یہ سیکیور ہے اور یہ سیکیور صرف ہماری آرمی کی وجہ سے دشمن نے کوشش کی اس سرزمین میں قدم لکھنے کی لیکن ہمارے ہیروز کی وجہ سے ان کی جرتنی میں قدم لکھنے کی تو تروائی کی طرف جا رہے ہیں نیچے بریک لگانی پڑتی ہے کنٹرول کرنا پڑتا ہے بریک پہ نہیں تو گننے کا ڈر ہوتا ہے خوبصورت مزارہ ایکور مجھے ایسے لگ رہا ہے میں ایک کمنٹری کر رہا ہوں لیکن میں بولنے کا سٹائل میرا پھر ایسے ہی ہے تو معذرت کے ساتھ برداش کر لیں یہ رہی ہے کیا بات ہے سپیڈ نہیں پڑھائی ہوئی لیکن بائک میری پیچھے سے ہوا پڑھ رہی ہے بائک جو آنا زور سے آگے جائی جاری ہے میں نے یہ کنٹرول کیا ہوا ہے اپنی بریک پہ میرا ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں سپیڈ میری نارمل تھی لیکن مجھے ایسے لگا کہ پیچھے سے کسی نے ہوا کا زور ایسے لگایا کہ میری بائک اور مجھے دھکیلی جاری اور میں نے جب بریک لگائی ہے تو بائک میری کر گئی شکر ہے میرا کیمرہ بچ گیا ہے گوپرو اور ہینڈل جو ہے بائک کا وہ ٹیرا ہو گیا میں وہاں سوچتا رہا ہوا کیا اور پھر میں بائک گیر میں رکھی ہوئی ہے میں نے پھر بھی بائک نیچے جائی جاری ہے مجھے سمجھ نہیں آئی اور کیلہ میں وہاں سڑک پہ اور کوئی بھی نہیں تو پھر میں نے دیکھا کہ مجھے فیل ہوا کہ یہ جو ایریا ہے یہاں پہ ہوا بہت تیز چلتی ہے وہ نیچے کی طرف دکیلتی ہے رائٹ گھٹنے پہ فیل ہوا تھوڑا زخم اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لکھے سب کو اور سپیشلی جو دیکھنے والے ہیں جو اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر اور ان کو بھی اپنی حفاظت میں لکھ موسیقی 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 ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں ٹینٹ، ویلیج، ہوتل اور ریسٹرانٹ یہاں پہ ہماری بکنگ ہے موسیقی اس ٹیم میرے سامنے بڑا ہی خطاناگ مہ رہے ہیں میرے رائٹ سائٹ پک کھائی ہے اور سڑک پہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں اور یہاں سے اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہے ٹرائی کرتے ہیں اس کو کروس کرنے کی موسیقی 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 الحمدللہ دومیل ہم پہنچ چکے ہیں اور رات کو انشاءاللہ یہی کیمپ میں اسٹیک کریں گے ابھی ہم چائے وگرہ پی کے تو ریمبو لیک کا وزر کرتے ہیں اس کے بعد آکے کھانا ہم گرہ کھائیں گے اور اپنے کیمپ میں سو جائیں گے پانی کی آواز ہونے درہا یہ دیکھیں پہاروں پر سورج کی کرنے پڑی ہیں اور کتنا خوبصورت نظارہ ہے انہوں نے واشن بھی بنائے ہوئے ہیں لائٹ کا بھی ایشو نہیں ہے سولر سسٹم ہے ان کے باس اور کھانے پینے کا پورا انتظار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے دیکھ سکتے ہیں پیچھے 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 بنایا ہے انہوں نے بیس ایک ٹھیکی بھی بھی لے جی اس ٹائم آدم بہت گئی ہے اور آپ بھی ہو گئی ہے اور اب میں آپ سے اجازہ جاؤں گا ابھی میں صبح کا پلان ہے ریمبو لیک کا اور کال انشاءاللہ ریمبو لیک کو ایکسپلور کریں گے ابھی میں اپنے کیمپ میں جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ